چینی جرنل کی کتاب آرٹ آف وار اور ٹرمپ کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان اے پی این ایس بیسٹ اردو کولم ایوارڈ ہولڈر روزنامہ نوائے وقت مورخہ پانچ جنوری دو ہزار اٹھارہ پانچ سو برس قبل مسیح میں چین پر حولو بادشاہ کی حکومت تھی اس کا فوجی جرنل سنزو تھا وہ ملٹری فلوسفر اور فوجی حکمت عملی کا ماہر تھا اس نے دنیا کو فن حرب پر پہلی بھرپور کتاب دی آرٹ آف وار دی یہ کتاب فوجی ماہرین کے درمیان بائبل کی حیثیت رکھتی ہے مغرب والے سنزو کی کتاب دی آرٹ آف وار سے اتنے متاثر ہیں کہ وہ اسے استاد سنزو کہتے ہیں سنزو کو گزرے ڈھائی ہزار برس بیٹھ چکے ہیں لیکن وہ اپنی کتاب کی وجہ سے اب بھی زندہ ہے دی آرٹ آف وار میں جہاں فوجی حکمت عملی کے دعو پیچ بتائے گئے ہیں وہیں حکمرانوں کے لیے مجرب نسخے بھی تحریر ہیں جن پر غور کر کے ڈپلومیسی کے ذریعے جنگ جیتی جا سکتی ہے ان دنوں امریکی صدر ٹرمپ کی پاکستان کو جنگی دھمکیوں کا خوب چرچہ ہے اس پس منظر میں اگر دی آرٹ آف وار کا متعلیہ کیا جائے تو اس کتاب میں کچھ سبق پاکستانی حکومت کے لیے ملتے ہیں جبکہ کچھ سبق ٹرمپ کے لیے بھی موجود ہیں دی آرٹ آف وار میں سے پہلے پاکستانی حکمرانوں کے حوالے سے کچھ اقتباسات پڑتے ہیں فن حرب کے پانچ بنیادی اجزاء ہیں جن پر غور و خوز کرنا ضروری ہے ان میں اخلاقی قانون آسمان زمین سپاہ سالار اور طریقے کاروں نظم و ضبط شامل ہیں اخلاقی قانون سے مراد لوگوں کا حکمران کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہونا ہے تاکہ لوگ جنگ کے کسی بھی خطرے میں حکومت کا مکمل ساتھ دیں آسمان کا مطلب ہے دن رات سرد گرم اوقات اور موسم یہاں مصنف کی مراد موسمی تبدیلیاں دن رات کا سماں اور ہواوں کا رخ ہے زمین کے باپ کی تشریح ایسے کی گئی ہے کہ زمینی راستوں کا علم گہرائیوں گھاٹیوں اور وادیوں کی جانکاری دریاؤں نالوں اور جنگلوں کی معلومات سہرہ نخلستان اور پہاڑوں کے بارے میں مکمل معلومات کا ہونا سپاہ سالار سے مراد ہے حکمت کی خوبی والا مخلص خیر اندیش جررت اور بہادری کا آلہ نمونہ طریقے کاروں نظم و ضب سے مراد فوج کی سب ڈیویجنوں میں مناسب تقسیم افسران کے عودوں کی درجہ بندی فوجی رسط کے راستوں کی دیکھ بھال اور اسکری اخراجات کا حساب کتاب جنرل سنزو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سب جنگوں میں لڑنا اور فتح حاصل کرنا سب سے بڑی بات نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دشمن کی مضاہمت کو لڑے بغیر توڑ دیا جائے حکمرانوں کی آلہ ترین حکمتِ عملی یہ ہے کہ دشمن کے منصوبوں کو کامیابی سے ہمکنار نہ ہونے دیا جائے فتح کے پانچ لوازم ہیں الف جیتے گا وہ جسے پتا ہو کہ کب لڑنا ہے اور کب نہیں بے وہی جیتے گا جسے پتا ہے کہ اپنے سے طاقتور فوج کے ساتھ کیسے نبردازمہ ہونا ہے اور اپنے سے کم تر فوج کے ساتھ کیسے جیم وہی جیتے گا جس کی فوج کے تمام مراتب کے لوگ یکسا جوش و جذبے سے بھرپور ہوں دال وہی جیتے گا جو ہر وقت تیار رہتا ہے ہے وہی جیتے گا جس کے پاس فوجی صلاحیت ہو اور اس کا بادشاہ اس کے کام میں مداخلت نہ کرتا ہو چینی جرنل سنزو جنگی کامیابی کے گر کا خلاصہ یوں بیان کرتا ہے کہ اگر آپ اپنے دشمن کو جانتے ہیں اور خود کو بھی تو آپ کو سینکڑوں لڑائیوں کے نتیجے کے بارے میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ خود کو جانتے ہیں اور دشمن کو نہیں تو جتنی فتحات آپ حاصل کریں گے اتنی ہی شکستیں بھی جرنل سنزو کی کتاب دی آرٹ آف وار میں سے اب امریکی صدر ٹرمپ کے لیے کچھ صفات پڑتے ہیں جرنل سنزو لکھتا ہے کہ تین صورتوں میں کوئی حکمران اپنی فوج کے زوال کا سبب بنتا ہے اس بات سے لا علم کے اس پر عمل درامت ممکن نہیں وہ چڑھائی یا پسپائی کا حکم دے دے اسے فوج کو لنگڑا کر دینا کہتے ہیں بے فوج کو بھی اسی طرح چلانے کی کوشش کرنا جس طرح مملکت کو چلاتا ہے اس بات سے بے نیاز کے فوج کن حالات سے گزرے گی اور یہی بات سپاہیوں کے ذہنوں میں بے چینی پیدا کرتی ہے جیم اچھے برے کی تمیز کیے بغیر فوجی مشیر مقرر کرتا جائے چینی جرنل سنزو امریکی صدر ٹرمپ کو بھی ایک نصیحت کرتا ہے کہ اگر آپ نہ خود کو جانتے ہیں نہ اپنے دشمن کو تو آپ ہر لڑائی ہاریں گے اوپر کی سطور میں کتاب دی آرٹ آف وار کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی چین سے دوستی کی بہت تکلیف ہے لہٰذا امریکہ کو چینی جرنل سنزو کی کتاب دی آرٹ آف وار کی زبان میں ہی جواب دینا چاہیے اس کے علاوہ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ پاکستانی لوگوں کو ٹرمپ کی ایسی دھمکیوں کے خلاف ضروری منصوبہ بندی ضرور کرنی چاہیے لیکن ہجانی کیفیت سے بچنا چاہیے کیونکہ گزشتہ ستر برسوں سے امریکہ پاکستان کے ساتھ ایسی ہی دھمکیوں اور دھوکے بازیوں کی بنیاد پر اپنے خارجہ تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں لہٰذا ٹرمپ کا نئے سال کے موقع پر پاکستان کے لئے دھمکی آمیس پیغام کوئی نیا نہیں ہے نئے سال پر امریکہ کے پرانے رویے کے حوالے سے فیض احمد فیض کی ایک نظم اے نئے سال بتا ملاحظہ ہو اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے روشنی دن کی وہی تاروں بھری رات وہی آج ہم کو نظر آتی ہے ہر ایک بات وہی آسمان بدلہ ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین ایک ہنسے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں اگلے برسوں کی طرح ہوں گے قرینے تیرے کسے معلوم نہیں بارہ مہینے تیرے تُو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی شکریہ The End